جیس اوڈی سر میجر شاہ دونوں کا بہت شکریہ میرے ساتھ میں جننے کے لیے یہ جو حماس اور اسریلی سینہ کے بیچ میں ید چل رہا ہے اس کو لے کر آپ کو یہ جاننا ضروری ہے سات اکٹوبر جب حماس نے اسریل میں حملہ کر دنیا کو چوکا دیا تھا حماس کے اس آتنگ کی حملے میں بارہ سو سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے اس حملے کا بدلہ لینے کے لیے اسریل بوکھلایا ہوا تھا اب اسماعیل حانیہ کے خاتمے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے اپنا بدلہ پورا کر لیا ہے ریپورٹ آپ دیکھئے سات اکٹوبر دو ہزار تئیس کو اسریل پر حماس کا حملہ دو سو ستانوے دن بعد اسرائیل نے لے لیا بدلا اسرائیل نے حماس کے چیف کو مار گرایا اسرائیل نے گھر میں گھس کر اسماعیل حانیہ کو مار گرایا یہ منگلوار کی تصویر ہے جب حماس چیف اسماعیل حانیہ تہران میں ایران کے دگج نیتاؤں سے ملاقات کر رہے تھے حانیہ ایران کے نئے راشپتی کی تاج پوشی میں شامل ہونے گئے تھے اور ایرانی راشپتی پیزش کیان سے شپت گرہن کے بعد ملاقات بھی کی اس کے بعد تہران میں ایران کے منتریوں اور بڑے نیتاؤں سے حانیہ جم ملاقات کر رہے تھے یہ تب کی تصویر ہے چہرے پر ذرا بھی شکن یا چنتہ کے نشان نہیں اس طرح کی کوئی آشنکہ کے نشان نہیں کی محض چند گھنٹے بعد ہی اسرائیل گھر میں گھس کر انہیں مارنے والا ہے اسرائیل ایسا سٹیک حملہ کرنے والا ہے جس میں حانیہ کو بچنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا حالانکہ حانیہ کی موت کے بعد ہماس کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کی حانیہ کی حتیہ ایک قیرتہ پور حرکت ہے اسرائیل نے حانیہ کو دھوکے سے مارا ہے حانیہ کی موت بہت بڑی شہادت ہے حانیہ اپنے رب کے پاس ہمیشہ زندہ رہیں گے اسماعیل حانیہ کی موت کے بعد دنیا دو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی لگ رہی ہے ایک طرف امریکہ اسرائیل اور دوسری طرف ایران روس اور چین سمیت کئی دیش ہیں اسماعیل حانیہ کی موت پر کئی دیشوں نے ریاکشنز دیئے ہیں روس کے ویدیش منتری نے کہا کی راجلیتک ہتیا ہے یہ سویکار نہیں کیا جائے گا یہ میڈل ایسٹ میں ٹکراؤ بڑھا سکتا ہے چین کے ویدیش منتری نے کہا کی ہم حانیہ کی موت کا ویروت کرتے ہیں یہ گھٹنا علاقے میں تناؤ کو اور بڑھا سکتی ہے ترکی کے ویدیش منتری نے کہا کی یہ جگھنیا پراد ہے حانیہ کی موت بتاتی ہے کہ اسرائیل کی نیتنیاہو سرکار شانتی نہیں چاہتی ہے ایران کے ویدیش منترالے نے کہا کی حانیہ کی ہتیا ایران اور فلسطین کے بیچ رشتے کو اور مضبوط کرے گی حانیہ کی شہادت بیکار نہیں جائے گی قطر کے ویدیش منترالے نے کہا کی یہ ایک جگھنیا پراد ہے جس سے علاقے میں تناؤ اور بڑھ سکتا ہے اسرائیل غازہ میں لگاتار عام ناغرکوں کو نشانہ بنا رہا ہے جس سے پورے شیطر میں اراجکتہ پھیل رہی ہے سات اکتوبر کو حماس نے اسرائیل میں حملہ کر دنیا کو چوکا دیا تھا حماس کے اس آتنگ کی حملے میں بارہ سو سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے اس حملے کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل نے فلسطین پر حملہ بول کر حماس اور حزباللہ کے کئی کمانڈر کو پھیر کر دیا تھا اور پورے غازہ کو کھنڈہر میں تبدیل کر دیا ہے فلحال حانیہ کا خاتمہ اسرائیل کی سب سے بڑی کامیابی ہے بیرو ریپورٹ انڈیا نیوز حانیہ کے ختمے کے بعد اب لوگ یہ بھی پوچھنے لگے ہیں کہ کیا حماس اور اسرائیل کے بیچ میں جو ٹھکراف تھا وہ اب ختم ہو جائے گا یا پھر یہاں سے اور تیز ہو جائے گا ان سب کے بیچ افغانستان کی سینوہ سے لگے آدھی واسک شیطر قرم میں سنی اور شیعہ قبیلوں کے بیچ میں کئی دن سے سنگھرش چل رہا ہے خیبر پکتونوہ کے قرم زلے میں قریب ایک ہفتے سے جاری سنگھرش میں اب تک پچاس لوگوں کی موت ہو چکی ہے وہیں دو سو سے زارہ لوگ زکمی ہیں ایسے میں پاکستان میں کیا گرہ یودھ کے آثار بڑھ رہے ہیں یہ رپورٹ دیکھئے خیبر پکتون خوام زمین کی لڑائی شیعہ سننی پر آئی شیعہ ورس سننی پاکستان میں جنگ کھونی زمین کا ویوان سات دن میں لاشوں کا آمبار پھز گئے شہباز گرے یودھ کے آثار ایک طرف بلوچستان میں کوہرام مچا ہوا ہے تو دوسری طرف پیوکے میں ویروت کی آواز بلند ہے جس کی وجہ سے کنگال پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے کگار پر ہے پاکستان کے ہر صوبے میں آشانتی ہے تو وہی خیبر پکتون خواہ میں خونی جنگ چل رہی ہے پاکستان میں لوگ ایک دوسرے کی جانی دشمن بن بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں خیبر پکتون خواہ کا منظر بہت بھیاوہ ہے رات ہویا دن سننی کٹرپنتیوں نے شیعہ مسلموں کا جینا محال کر دیا ہے اس وجہ سے شیعہ سننی خونی جنگ دیسے حالات بن چکے ہیں سات دن میں پچاس لوگوں کی موت اب تک دو سو سے زیادہ لوگ غائل موبائل انٹرنیٹ سیوہ بند پارچینار پیشاور ہائیوے بند کورنزلے میں بھاری تناؤ جاری ہے اسکول اور کالیج بند کر دیئے گئے ہیں جگہ جگہ بھاری پولیس بلتینات کر دیئے گئے ہیں پاکستان کے خیبرپکتون خواہ کے کورنزلے میں شیعہ اور سننی سمودائے کے بیچ خونی جنگ چکیوں چرم پر ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں زمین کا ویواز شیعہ سننی میں بدلا ویواز کی جڑ تیس اکڑ کی زمین زمین کورنزلے کے بشہرہ گاؤں کی ہے دو پریوار زمین پر جتاتے ہیں اپنا حق سات دن پہلے دو پریوار میں ہوئی تھی لڑائی لڑائی دو قبیروں کے بیچ پھیل گئی سننی سمودائے کو افغان قبیلے کا سمرتھن شیعہ قبیلے پر بھاری پڑے سننی دراصل پاکستان میڈیا کے مطابق سننی سمودائے کو سیما پار کے افغان قبیلے کا سمرتھن مل رہا ہے یہی سب وہ ملا جھولا کر رہا ہے یہاں پر ریزن ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں نہ تو سنگھر شک رہا ہے اور نہ ہی پردرشن ایک چھوٹا سب ریک یہاں پر لے رہے ہیں توٹیں گے موسیقی